بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ریسپیز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں ماش کی دال کے ریسپی بہت ہی مزیگی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی پر پہلے ہے یہ ماش کی دال میں نے آدھا کلو ماش کی دال لے لیا اس کو رات بھر میں نے بھی گو دیا اور صبح اس کو اچھی طرح دھو کے اس کے چھلتے ہیں یہ ہے ایک بڑا پیاس چوپ کیا ہوا چوپ پیاس اس سے لیتی ہوں کیونکہ مسالہ بڑی جلدی بن جاتا ہے مسالہ بڑی جلدی بن جاتا ہے پھر کھانا بھی جلدی تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑا پیاس چوپ کر لیں یہ ہے ادھاکلسن کٹا ہوا ایک بڑا چمچ آپ بھر کے لے لیجئے یہ ہے بھری دو بڑے سائز کے ٹیماتر ان کو بھی آپ چھوٹا چھوٹا کٹ لیں یہ ہے اس کے خوشک مسالے سب سے پہلے سکھا دھنیا پیسا ہوا نمک آپ ہس پہ زائطہ لیجئے یہ ہے لال پیسی ہوئی مرچ میں نے یہ ٹو ٹیمسپون لیا آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ حلدی ہے ہاف ٹی سپون اور یہ دیکھیں یہ ہے دو کالی بڑی بڑی الہچی ان کو تھوڑا سا کوٹ کر پھر ہم اس میں مسالے میں اس کے ڈالیں گے اور ایک کپ آپ اوئل لے لیجئے چلے آئیں چلتیں اس کی کوکنگ کی طرف میں نے اس میں اوئل ڈال دیا اب ہم اس میں ڈال لیں گے چوپٹ اونین آپ کی اوہ پیاد اب ہم اس میں ایڈ کریں اس کو زیادہ بڑھنی کریں آپ نے اسے ہلکا سا لائٹ بڑھن کریں میں نے چین دانس میں کلونجی کے ایڈ کی ہیں آپ بھی اپنے خانوں میں کلونجی کا استعمال ضرور کیا موسیقی 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 خوشک مسالے اٹھ کرنے لگوں میں نے علائچی کو تھوڑا سا کوٹ لیے اب مسالے کو ہمیں اچھی طرح بھوننا اس میں تھوڑا سا پانی بھی اٹھ کیجئے تاکہ مسالہ جھلیں یہ دیکھنا ہے اگر آپ اس میں پانی اٹھ کر رہی ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بھوننا ہے پانچ بڑی مرچیں پانچ بڑی کٹی ہوئی ہری مرچیں پانچ بڑی کٹی ہوئی ہری مرچیں یہ مسالہ کتنا خوبصورتی سے بھون چکا ہے اب ہم اس ٹیچ پر اٹھ کریں گے ماشکی دال ماشکی دال کو پیز آنچ پر بھونیں گے یہ دیکھیں ماشکی دال کو اچھی طرح اپنے بھون لینا ہے ماشکی دال کو اچھی طرح اپنے بھون لینا ہے اس کا گھی نظرانہ شروع ہو گیا اس کا مطلب ہی اچھے طریقے سے بھون گئی ہے اب ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے ڈیڑھ گلاس اس میں پانی اٹھ کر دیا میں نے اب میں اس کو پریشیر لگا ہوں گا میں نے اس کو پریشیر لگا دیا جب اس کا بھی سل بجنا شروع ہوگا اس وقت میں اس کا فلیم بند کر دوں گی کیونکہ ماشکی دال بہت نازو ہوتی ہے یہ بہت جلدی بن جاتی ہے تو اس لیے جیسے اس کا بھی سل بجے گا میں اس کا فلیم بند کر دوں گی اور اس کو اسی طرح چھوڑ دوں گی تاکہ اس کی جب سٹریم ساری نیکل جائے گی اس کے بعد ہم اس کو کھوڑ دیں گی اس کے بعد ہم اس کو کھوڑ دیں گی یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو کھول ہے تو یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر گرم مسالہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں دھنیا اٹ کریں گے یہ دیکھئے کتنے ہی خوبصورت اس کی لکھ آئی ہے اب میں آپ کو اس کو ڈشاؤٹ کر کے تھی کھاتی ہی دال ریڈی ہو چکی ہے اس کا فائنل لکھ تھی کھاؤں آپ کو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہی ہے آپ اس کو لیمو کے ساتھ اور اچار کے ساتھ سرف کریں یہ بہت تیسٹی لگے گی آپ کو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ موسیقی